سعود زاہد فاروق ملک سمان ٹیوی سے تسلسل کے ساتھ جو پرفارمر سی لاسٹ ٹیسٹ میں اس میں بہتری آئی ہے پنڈی کی پہلے بھی آپ کو بنگلہ دش کے خلافی کے لئے ہیں کیا صورت اس طب ہس ٹیسٹی ہوگی حکمت حملی اسی ٹریک پہ جائیں گے جو دوسرے ٹیسٹ میں تھے یا فوسٹ بولنگ چونکہ پاکستان کا خاصہ رہا ہے فوسٹ بولنگ تو کیا کہتے ہیں کیا صورت ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح کا پچھ نظر آ رہا ہے اور جس طرح کہ ہمیں سیکنڈ میچ میں سیکسس ملی ہے تو کوشش کریں گے تھوڑا اسی طریقے کا پچھو اور وہ ہمیں فیور کرے اور ہم یہ میچ جیتنے کی کوشش کریں وہاں پر دوسرے میچ میں جس طرح کم بیک کیا پاکستان نے کیا اس میمنٹم کو برقرار رکھنے کے لئے ٹیم کے اندر کچھ یہ حکمت عملی ہے ایسی طرح کی گئی ہے کیونکہ جس پریشر کے اندر پاکستان ٹیم تھی اس سے اب نکل چکی ہے لیکن بالکل ہم جس طرح کا ہم نے سیکنڈ میچ کہلا اور ہم نے وہاں پہ کمبیک کیا ہم ازا ازا ٹیم دیکھا جائے تو کافی اچھا مرال بھی ہے ٹیم کا اور ایک جو جیت ہوتی ہیں وہ بہت ضروری بھی ہوتی ہے ایک ٹیم کو محل بنانے میں ایک ینگ ٹیم تھی تو اوورال میں دیکھا جائے تو کافی ٹیم کا مرال اچھا ہے اور کوشش کریں گے کہ وہی والی حکمت عملی کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں اگر ہمیں وہاں پہ ڈوانٹیج ملے اجس پہ اس پین گروپ ہم ان کے وکرس لے پا رہے ہیں اور ان کو مشکل ہو رہی ہے تو کوشش کریں گے اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں ساود آپ نے بہت کھیل ہے نومان ساجد کرکل آپ بھی سات بھی کھیلے ہوگا کس طرح کی دونوں نے باولنگ کی اور سمجھتے ہیں کہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ تھرڈ ٹیس بھی جتوا دیں جی بالکل دیکھیں ہم پیشر میں تو وہ دونوں بھی تھے وہ دونوں اپنا کمبیک کر رہے تھے لیکن دیکھیں ہم جتنی کرکٹ نومان بھائی نے کھیلی ہے اور جتنا ان کو ایکسپیرینس ہے ہم وہ بازائر گراؤنڈ میں نظر آیا کہ اگر آپ انگلینڈ جیسی ٹیم خلاف کھیلتے ہیں آپ کو پتہ انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے ٹائمز لیکن یہ کہ دونوں نے کافی وہاں پہ اچھا دکھایا کہ ان کو ایکسپیرینس ہے اور وہ کرکٹ کھیلے ہیں پیچھے کافی فرس کلاس کرکٹ کھیلے ہیں تو ان کو پتہ ہے کس طرح بالکرنی ہے تو کوشش وہ ان کی طرف سے یہی ہوگی کہ جو اس طرح کے میچ ہے اب تیسرا میچ جو ہونے والا ہے اس میں بھی اسی طرح کا کانٹریبیشن کریں تاکہ ہم وہاں پہ میچ جیت سکیں اسلام علیکم سود سود ملتان میں بھی آپ نے نوردن وکٹ دیکھی اور اب پنڈی کی وکٹ کیسے دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں اور ملتان میں صرف فینز استعمال ہوئے یہاں پہ اب ہیٹرز بھی استعمال ہوئے تو آپ نے اتنی ٹومیسٹر کرکٹ بھی پاکستان میں کھیلی ہوئے تو ذرا تھوڑا سا ان کا کمپیریزن کر کے بتائیں گے دیکھیں ہم سب سے پہلا جو اگر آپ ملتان اور راول پنڈی میں دیکھنا تو وہ زیادہ ڈیفرنس آتا ہے ملتان میں تھوڑی زیادہ گرمی ہوتی ہے تھوڑا زیادہ ہمیڈ ہوتا ہے بانسبت پنڈی کے اور پنڈی ہمیشہ سے ہم نے جب دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سنہ فاز بولرز کو فیور کرتا ہے اور اس میں پچھ میں باؤنس بھی ہوتا ہے بانسبت ملتان کے تو یہ دو چار چیزیں تھیں میرے خیال میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ میں اپنے صاحب سے تیاری کر رہوں گا کہ یہاں پہ ہیڈر کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا یا فین کی زیادہ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہی ایک دو چیزیں ہیں جو موسم کی ویسے نا کافی پچھ میں چینجز آتی ہیں اور وہی ایک ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن بزاہر جو نظر آ رہا ہے پچھ میں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سپن ہوگا اس پچھ میں اسلام علیکم سعود دس اس ابو بکر تارڈ فرام کریک پک سعود آپ نے سرفیس دیکھی ہوگی آپ ویس کپتان بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی کی پچھ کا ایک جو نیچرل بیہویئر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم ایک سیکنڈ سیمر بھی کھلا سکتے ہیں یا اس دفعہ بھی تین سپنرز کے ساتھ ہی جائیں گے میرا نہیں خیال اس کا مجھے اتنا زیادہ بھی خلال آئیڈیا ہے کیونکہ اس پہ ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی ہونسلی بتا ہوں آپ کو تو تو میں اتنا زیادہ کلیر نہیں ہوں اس پہ لیکن یہ ہے کہ اگر سپن پچھ بنتا ہے اور ہماری سٹینڈ اگر سپن ہوتی ہے تو ہم شاید تین سپنرز سے ہی جائیں پھر سعود پچھلے دو دنوں سے ہم نے دیکھا ہے آج بھی اور کل بھی میر حمزہ بولنگ نہیں کر رہے تو ان کی آپ کچھ بتا سکتے ہیں ایسا وائس کیپٹن کے کیا سٹیٹس ہے کیا انجری کیری کر رہے ہیں یا وہ تھرڈ ٹیس کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں ہے ایسا وائس کیپٹن اگر آپ کچھ اپ ڈیٹ دے دیں میرا خیال ہے جی بالکل وہ دو دن سے پریکٹس میں نہیں آرہے میرا خیال میں ان کو کوئی ہپ میں کوئی انفلمیشن تھی جس کی وجہ سے وہ ان دو پریکٹس سیشن میں ایک سا نئی لی ہے میں زیادہ شور نہیں ہوں کہ وہ ابیلیبل ہوں گے نہیں ہوں گے میچ کے لیے لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی ہپ میں تھوڑی سی تکلیف ہے وہ جو سکوٹ کہے گا وہ بعد میں ساری مینجمنٹ جیسے دیسائیڈ کری گی وہ ایسے ہو جائے گا وہ ابھی لیٹرون ہوئے گا اسلام علیکم ساہود ارف آپ کی روز روم جیو نیوز ساہود دوزار اکیس بائیس میں بات چلی تھی کہ پچس ہم نے سا کی پرپیر کرنی ہے جس سے سینہ کنیشنز میں ہم لوگ جا کر جو وہ کھیل سکیں اب ہمارا ساؤ آفریکا کا اویٹ ہو رہے آپ کو لگتے کہ جو سپنرز کی طرف ہمارا رجانہ بڑھ گیا ہے کہ ہم نے پچس کو سپنرز اورینٹڈ بنانی ہے کیا یہ سیریز تو سیریز میچ تو میچ پلان چل گیا ہے یا پھر ایک بگر ڈائیورسٹی اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہے اگر میں پرسنلی دیکھو نا اپنا آرفہ بھائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سریز بسریز میں میچ تو میچ ہی ہونا چاہیے اور یہ ہم میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہم کافی لیٹ ہوگا یہ چیز دیسائیڈ کرنے میں کہ ہم کافی لیٹ ہوگا یہاں کہ ہم انگلینڈ آرہی ہے تو ہم ان کے خلاف اس کامبنیشن کے ساتھ جائیں اور اس طرح کی پچھے بنایں دیکھیں ہم جو آپ نے تیاری کرنی ہے اگر آپ سینہ کنڈیشن میں جا رہے ہیں تو وہ آپ اپنی پریکٹس کے تھروں بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنے فس کلاس کے تھروں بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر ساتھ افریقہ کا ٹور دسمبر میں آرہ ہے اس دوران اگر کوئی فس کلاس کرکٹ ہوتی ہے ہے کہ ہم تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا لیٹ ہوگا ہے ابو بکر بن طالد ہے پروم آلین یوز ایجنسی پنگلہ دیش ٹیسٹ میچ سیریز کے دوران بھی آپ نے سینچری سکور کی اور باقی ایننگز میں بھی آپ نے سٹارٹ لیا لیکن کنورجن نہیں ہو سکا ابھی بھی انگلینڈ کے اگینسٹ آپ نے ایک فیفٹی کی اور درمیان میں دونوں سیریز کے اگینس پاکستان کا پا گیا جو کہ وانڈے تھا تو کیا یہ ریڈ بال کا فلیور کام ہونے کی وجہ سے بھی سٹرگل تھوڑی زیادہ فیکٹر ہے کوئی دیکھیں میں نہیں سمجھتا یہ جو ایک چیز ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جیسا جو بیٹا رہے ہیں وہ کتنا ٹیم کو جب آپ کنسسٹنٹ کھیلیں گے جس نمبر پہ میں کھیلتا ہوں تو کتنا ضروری ہے یہ میں سمجھتا ہوں پرسنلی بھی میرا تھوڑا سا لیک ہو رہا تھا کہ اگر میں کوئی ایک اننگ کھیل رہا ہوں تو اس کے بعد میری ایک دو اننگیں خراب جا رہی ہیں وہ میرے خود بھی میرے ذہن میں ہے وہ چیز لیکن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ از اپروفیشنل پلئیر آپ آج آپ انڈے کھیل لیو کل آپ نے ٹی 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 کھیل لیا ہے پھر آپ نے فورڈے کھیل لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا جیتنے چیزوں سے فرق پڑتا ہے کیونکہ ہمارا با کافی ٹائم تھا اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اتیار کرنے کا تو میں ان چیزوں پر اتنا فوکس نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ از اپروفیشنل کرکٹر آپ کو ہر چیز کے لیے ہر دن کے لیے ریڈی ہونا چاہیے